آپ کو کوئی دکھ ہے کوئی افسوس ہے میرا صرف ایک مجھے چیز کا افسوس ہے کہ میں نے باجوے کی اوپر یقین کیا ناظرین ایک بہت ہی غیر معمولی اور ایک اہام ترین ڈیولپمنٹ ہے اس نے پاکستان میں ایک دفعہ پھر کھل بلی مچا دی ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بخادہ سے انٹرویو ہوا ہے عمران خان جو اڈیالا جیل کے اندر موجود ہے اڈیالا جیل سے بین الاقوامی صافی نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے مختلف آرٹیکل جو خان لکھتے رہے ہیں بین الاقوامی اخبارات میں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن یہ اب یہ انٹرویو ہوا ہے یعنی ون اور ون عمران خان کی اور ایک صافی کی بین الاقوامی صافی کی گفتگو ہوئی ہے اور یہ جو صافی ہیں یہ میدی حسن ہے الجزیرہ سے یہ منسلح کریں ایک لمبی عرصے تک انسائٹ سٹوری الجزیرہ کا جو فلائکشپ پروگرام ہے یہ کرتے رہیں پھر تمام طرح بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے بین الاقوامی موسٹ ریپیوٹڈ جنرلیسٹ میدی حسن نے عمران خان کا اڈیالا جیل کے اندر سے انٹرویو کیا ہے انتہائی دلچسپ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی ویب سائٹ کے اوپر چھپا ہے جہاں پر تقریباً آٹھ سے دس ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ہی آپ اس ساری انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے لیے تمام طرح قویشنز جو میدی حسن نے کیے ہیں اور خان نے جو جواب دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے جو ہیڈلائن ہے ہیڈلائن یہ ہے ایکسکلوزیو امران خان ٹاکس ٹو می فرم پریزن خان مجھ سے جیل سے جیل سے میرے ساتھ مخاطب ہوا ہے میرے ساتھ امران خان نے باتشیت کی ہے دو فارمر پاکستانی پرائم میریسٹر سیز ہیز کنفائنڈ ٹو اڈیت سل امران خان نے کہا کہ میں ڈیت سل کے اندر موجود ہوں ایز ہی لیمبیسٹ پاکستان پولیٹیکل انڈ ملیٹری لیڈرز اور ان کے حوالے سے انہوں نے کھل کر باتشیت کی ہے میدی حسن می انیس انتیس دوہزار چوبیس یہ آج کا انٹرویو ہے اور یہ چھپا ہے اب میدی حسن اس کے بعد تمام تر ڈیٹیلز پہلے بیان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوہزار دیس میں امران خان کا انٹرویو کیا تھا لیکن یہ انٹرویو بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا میدی حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ سالوں بعد میں ایک دفعہ پھر امران خان کا انٹرویو کر رہا ہوں لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح سے امران خان کا انٹرویو کروں گا وہ کہتے ہیں کہ امران خان ایک لیجنڈری کرکیٹر ہے جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتایا اور یہ پاکستان کا بائیسوہ پرائم منسٹر بھی امران خان صاحب رہے چکے ہیں اور اس وقت وہ اڈیالا جیل کے اندر ایک ڈیٹ سیل کے اندر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے امران خان کے ساتھ میں اڈیالا جیل جا نہیں سکتا تھا لیکن میں نے کچھ ایک سوالات لکھ کر امران خان صاحب کو بیجے ہیں اور امران خان نے لکھ کر مجھے جوابات دیئے ہیں اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سوالات کے اندر ظاہر ہے میں فلو اپ سوالات بہت سارے نہیں کر سکا لیکن بارحل جو سوالات میں نے بیجے ہیں ان کے جوابات امران خان صاحب نے مجھے بیجے ہیں ابھی ان میں بڑے انٹرسنگ بہت اہم ترین سوالات بھی ہیں اور اہم ترین شخصیات کے بارے میں بھی خان صاحب نے باتچیت کی ہے ایک پوری ڈیٹیل ہے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو مہدی حسن نے دیا ہے جس میں وہ ساری چیزیں باتچیت کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیسے نکالا گیا اور جیسے طرح سے پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی امران خان نے بقیدہ سے یو ایس بیٹ کانسپیریسی اس کے بارے میں کہا اور پھر بائیڈن ایڈمیسٹریشن اس کے اوپر ڈینائی بھی کرتا ہے تو ایک پوری کہانی پہلے امران خان کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے اور جنرل باجوا صاحب کا اس کے اوپر رول ہے اب وہ آخری جو ان کا سنڈنس اس میں لکھتے ہیں میں صرف لکھ کر سوالات بھی سکا امران خان کے سامنے جاتے ہیں امران خان بیٹھا ہوا ہے انکیشن کے لگائی ہوئی ہے کلم پنسل خان نے اٹھایا ہوا ہے اور خان پہلے سوال جو میدی حسن کا دیکھتا ہے وہ پہلے سوال یہ تھا کہ میدی حسن امران خان سے پوچھتا ہے امران خان جیل کی صلاحوں کے پیچھے زندگی کیسے امران خان دیکھ رہا ہے کیا آپ کو ٹوچر کیا گیا ہے کہ آپ کی تذہیق یا توہین یا مسٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ جیل کے اندر ہوا ہے امران خان جواب دیتے ہیں میں ایک ڈیت سل کے اندر موجود ہوں مجھے قید ڈیت سل کے اندر یعنی جو موت کی چکی ہے وہاں پر مجھے بند کیا گیا ہے ایک چھوٹی تنگ جگہ جو دہشت گردوں کے لیے بنیاری طور پر مختص کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اتھاریٹیز نے ایک قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور جو میرے بنیادی رائٹس ہیں جو کسی بھی پریزنرز کو قیدی کو ملتے ہیں مجھے ان سے محروم رکھا گیا ہے یہ مجھ پر سائیکلوجیکل ٹیکٹکس یعنی نفسیاتی یا پھر آسابی جو حدکنڈے ہیں میرے اوپر اپنائیں جا رہے ہیں تاکہ میرے سپیرٹ کو توڑا جا سکے تاکہ مجھے میرا جو جذبہ ہے میری جو خدوت کے لیے میں جو پاکستانیوں کی کرنا چاہ رہا ہوں اسے توڑا جائے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا اللہ پر یقین ہے اور یہ چیز مجھے روزانہ اور زیادہ مضبوط کر رہی ہے میں یہاں پر دنشن پیلتا ہوں ایکسسائز کرتا ہوں سائیکل چلاتا ہوں اور میں ریڈنگ کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یہاں پر میں خود کو تیار بھی کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہ جو آپ کی قیدت تنہائی ہے اس کے لیے آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پر پاکستانی پولیٹیکل رائیولز یعنی میانوہ آشریف زرداری شہداری وغیرہ یا پھر پاکستان ملٹری پاکستان کا احمد دفاعی ادارہ یا پھر یونائیٹڈ سٹیٹس یا پھر امریکہ آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ کی اس یہ جو آپ کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں اور یعنی جو اس سے اوپر والے جو سارے بتائے گئے ہیں ان سب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں عمران خان نے جواب دیا کہ یعنی دو سال جو میں جیل کے اندر یا پھر جو باہر ٹائم گزارا ہے میرے پاس کافی ٹائم تھا یہ سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ یا جو بھی پاکستان میں ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور یہ اس کے جو نتیجہ نہیں کر رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آفٹر الہوند منس ان پریزن میں ایک سرٹن باجوہ نے اورکیسٹریٹ کی ہے ڈیزائن کی ہے اور یہ سب جنرل باجوہ نے میرے خلاف کروایا ہے کوئی بندہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے صرف جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ ساری سکیم بنائیں پریزنڈن ہیمسیل ایسا ڈیسائیٹ فل فگر کریٹنگ لائز ایڈ فالس نیریٹیو کو کاؤز بوس نیشنل کہ اصل میں باجوے نے جوٹ بول کر بین اللہ قومی میرے خلاف بقیادہ سے لابنگ کر کے نیریٹیو برمایا اور اس نیریٹیو نے نیشنل اور انٹرنیشنل ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور یہ صرف اس لیے جنرل باجوہ نے کیا کیونکہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے یعنی کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسی چاہ رہے تھے یعنی انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو انڈیسائن نہیں کیا کہ اس کا جو نقصان ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو پاکستان کے مفادات پر ہوگا مہدی حسن کا تیسرا سوال کیونکہ آپ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمینسٹریشن نے یعنی امریکن اوفیشلز نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک کو کے ذریعے آپ کو نکلوایا ہے خان یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سنگل ہنڈیڈی سپرٹ سٹوریز تو کنٹریز لیکی یوئیس کہ جنرل باجوہ نے میرے خلاف لابینگ کروائی ہے جنرل باجوہ نے جوٹی سٹوریز میری حوالے سے امریکہ کے اندر چلوائی ہیں اور پینٹنڈ می ایس این انٹائی امریکن آر ان انٹرسٹیڈ ان کوڑ ریلیشنز ویڈیم یعنی کہ مجھے پینٹ کیا کہ میں امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا یہ بھیرے میں امریکن مخالف ہوں اور ایک مخول بنایا گیا کہ میں ان انٹرسٹیڈ ہوں یعنی کہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ بینگ اپرائم منسٹر آف پاکستان ایک تگڑی جیوگرافی جو کہ موسٹ امپورنٹ ہے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بطور پاکستان از اکنٹری انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اور اس کے بعد جا کر جنرل باجوہ نے امریکہ کو بتایا کہ جب روس نے یکرین کے اندر حملہ کیا تھا کہ جو روس کا ٹرپ تھا وہ صرف میری مرضی تھی میں نے روس کے لیے گیا ہوں اور حالانکہ یہ جو ریشہ والا معاملہ تھا خان صاحب کے مطابق یہ کولیکٹیو ڈیسیشن تھا لیکن جنرل باجوہ نے ڈیلیبریٹلی جا کر مہا پر بتایا کہ صرف خان نے یہ اکیلے ٹور کیا اور یہ امران خان کی سوچ تھی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے انٹائی آمارکن پورٹرے کیا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جھوٹ بولے اس کی طاقت کے لیے اس کی جو تھرس تھی بوک تھی وہ انپریڈکٹیبل تھی گوڈ نوز کہ اس نے کیا کیا جھوٹ پوری دنیا میں بولے ہیں لیکن جنرل باجوہ کو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا اس کے بعد میں دیا اسن سوال پوچھتے ہیں آپ کے کوئی دوست نہیں بچے آپ کوئی دوست نہیں بچے آپ کوئی دوست نہیں بچے آپ کوئی دوست نہیں بچے یعنی کہ خان امریکہ کو بھی آپ نے absolutely not کہہ دیا آپ نے سعودیز کو اور شیخوں کو یہ کہہ دیا کہ میں نے ایک بلوک بنانے جانا ہے جس کے اندر ترکی ہوگا جس کے اندر مہاتری محمد ہوگا ملائشیا ہوگا اور ایک نیا بلوک بنے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں تھے پاکستانی پولیٹکشنز کے ساتھ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں تھے اور پاکستانی جنرلیلز کے ساتھ بھی آپ نے متحہ لگا لیا کہ تو عمران خان صاحب آپ سوچ کیا رہے تھے خان نے کہا کہ جناب میں صرف پاکستان میں رول آف لو کی باتشیت کرتا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک رول آف لو نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر رول آف لو ہوگا تو میرے جیسے بندے کو خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے بندے کو پاکستانی سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل باجوہ پویزن may have had a short time effect but it will not lost کہ جنرل باجوہ نے جو زہر پھلایا ہے یہ short time ہو سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا even my government was toppled i kept choose ties with many leaders most countries view our army as a stabilizing force in a volatile landscape when the chief of this one constant uses brutal force and deceit it becomes difficult for money countries to speak out i do not mind if no one speaks about my treatment but the world should raise its voice for the democracy خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جب میں نے چھوڑ دی حکومت یا مجھے نکال دیا گیا اس کے بعد جود بھی میں نے کسی ملک کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات چیت نہیں کی بلکہ بہت سارے ممالک میری حوالے سے بڑی اچھی رائے رکھتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو military ہے وہ ایک stabilizing force ہے اور اس وجہ سے جب یہ unleashed کرتے ہیں یا یہ پاکستان کے اندر جب یہ اس طرح کے معاملات کیا جاتے ہیں جہاں پر political victimization کی جاتی یا اور چیزیں کی جاتی ہیں تو دنیا اس کے اوپر بولتی نہیں ہے بلکہ بہت سارے ممالک اس کے اوپر خموش بھی ہو جاتے ہیں اب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دو سوپ چاس ملین لوگ یہ democracy دو سوپ چاس ملین لوگوں کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہمارا mandate دن کی روشنی میں سریعام چوری کیا گیا ہے اب یہ سب سے important سوال ہے Do you have any regrets آپ کو کوئی دکھ ہے کوئی افسوس ہے My only regrets is trusting جنرل باجوا میرا صرف ایک مجھے چیز کا افسوس ہے کہ میں نے باجوے کی اوپر یقین کیا یعنی خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یقین اس کے اوپر مجھے مار گیا جنرل باجوا کے اوپر یقین کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو آخری سوال سوال پوچھا جاتا ہے Do you recognize the current government کیا جو موجودہ government آپ اسے recognize کرتے ہیں اور یا پھر آپ یہ سمجھ دیں کہ واقعتاً آپ کی party جیت گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کی کوئی legitimate سے نہیں ہے یہ صرف 17C2 کی حکومت ہے یہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں اور میدی حسن عمران خان نے انہیں کہا کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں یا آپ کو یہ authority دیتا ہوں کہ برائی مربانی آپ scrutinize کریں اور reform 45 کو scrutinize کریں آپ کو خود ہی پتا چال جا گیا کہ کتنی بڑی blatant rigging یا دھاندلی پاکستان میں کی گئی اور مجھ سے میرا mandate شینا گیا ہے لہذا my party's victory was clear despite their effort to undermine our identity and leadership خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور یہ حکومت legitimate نہیں ہے میدی حسن سوال کرتے ہیں a lot of your supporters in پاکستان see you almost یعنی میدی حسن نے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر جو تمام تا supporters ہیں وہ آپ کو ایک مسیحے کے طور پر دیکھتے ہیں do you feel there آپ کے حوالے سے کوئی special چیز ہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی special چیز ہے جو کہ religiously ہے یا پھر کوئی holy mission ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے خان جواب دیتا ہے no میں دی i do not regret my actions i am fulfilling my duty as a پاکستانی تو خان یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں ایک پاکستانی کے طور پر اپنا فرض ادا کرنا ہوں god has given me everything from money to fame اللہ نے مجھے پیسے سے لے کر شورت تک سب کچھ دیا ہے اگر میں صرف اپنے ان پرسنل گین کے لیے جاؤں گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے لوگ میری اوپر یقین اس لیے کرتے ہیں چونکہ پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا میں اپنی عوام کے ساتھ یا میرے پاکستانیوں کے ساتھ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا they know no amount of money can buy or change me وہ جانتے ہیں مجھے کچھ پیسہ کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتی they know i will never go down and disappoint them وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا اور کبھی بھی انہیں disappoint نہیں کروں گا i show them a life they deserve میں نے انہیں زندہ رہنا سکھایا ہے میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو تم زندگی جی سکتے ہو اور ہم نے on principles کی طرف جانا ہے i have highlighted our country's potential and how many parties have exploited for their personal gains میں نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارا potential کیا ہے اور کس طرح سے تمہیں exploit کیا گیا ہے my connection with my people is strong together and we will succeed میری جو لوگ ہیں ہم قریب ہیں لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے اب یہ آخری سوال ہے جو عمران خان سے پوچھا گیا ہے اور یہ سوال یہ ہے کہ آپ کا دنیا کو message کیا ہے دنیا عمران خان کے بارے میں کیوں بات چیت کرے یا پھر کیوں care کرے کہ خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے my message is simple میرا message بڑا سادہ ہے this is not just about عمران خان this is an attack on democracy and right of 250 million people silence has prevailed while men, women and children have been killed abducted and tortured وہ کہنے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ democracy کا جمہوریت کا انسانی حقوق کا معاملہ ہے جہاں پر 25 سے 26 کروڑا احوام کو یرغمال بنا دیا گیا ہے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہمیں اٹھایا گیا مارا گیا اخواہ کیا گیا ہے اور اس کے پر دنیا خموش رہی ہے only one political party has been victimized in a very conceivable way recently my information secretary was attacked on the road with the blades platform like X have been blocked in Pakistan mentioning my name on TV is prohibited my man leaders are still not allowed to appear on national television every party is the country every party in the country deserve this election this election as the worst in our history تو خان نے کہا کہ جناب میرے ساتھ یہ تبعین انہیں مچائی ہے صرف مجھے رون دیا ہے اور یہ صرف مجھے رون دا نہیں ہے برکہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا رون دا جا رہا ہے یہ democracy کی اوپر اور بنیادی حقوق کی اوپر جس کی اوپر two nation جو جو nation state کا concept ہے second world war کے بعد جو sovereignty کا concept ہے یہ اس کی اوپر ایک حملہ ہے اس لئے یہ دنیا اس کا کیئر بھی کرے اور خیال بھی کرے خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے well managed ایک massive censorship ہے اسی طرح کا دواو پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو limited کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ